نمسکر فیوش پلکوں کی چھاؤں سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ آنٹرنس ہے جہاں پر دیکھنے کو ملے کیا انسومن بول دیتا ہے سومن تو تم جو بھی چاہتی ہو وہی ہوگا تم جو بھی کہو گی میں ہوا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پلیج جو کچھ بھی تمہارے مند میں وہ صاف صاف مجھے بتاؤ جہاں پر سومن بول دیتی ہے اگر آپ سچ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو میں کہتی ہوئی کرنا پڑے گا تو انسوم جو بڑے باپا ہے وہ جندہ ہے انسومن کو ایک پل کے لیے تو یقین نہیں ہوتا ہے پھر بول دیتی ہے کہ آپ کو دادا جی کے سامنے ایک ڈراما کرنا ہوگا جہاں پر اب آ جاتا انسومن دادا جی کے پاس ہے جہاں پر بول دیتا ہے لیجئے دادا جی جو یہ مالا ہے یہ آپ بڑے باپا کے تصویر پر چڑھا دیجئے تو یہاں پر اب جیسے ہی دادا جی تصویر پر مالا چڑھانے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ کامپ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انسومن بھی ایک پل کے لیے چونک جاتا ہے کیونکہ بڑے باپا مطلب جو دادا جی ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ہی جندہ بیٹے کی تصویر پر ایسے ہر کیسے چڑھا سکتا ہوں تو اب سب سے بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اب سومن پورے پریوار کے سامنے سے چکلوا دیتی ہے دادا جی کے موہ سے اور دادا جی بتا دیتے ہیں سچائی مدوسودن ہے جندہ اور میں نے چھپایا تھا اسے تو اب سب سے بڑا ٹویسٹ دیکھن ملتا ہے جہاں پر اب سومن اور سومن پہنچ جاتے ہیں مدوسودن کو ڈونڈنے کے لیے جہاں پر اب جلد ہی مدوسودن آئے گا پورے پریوار کے سامنے تو یہاں پر سومن دل آئے گی مدوسودن کو اس کے کرموں کی سجا جہاں پر اب بھیجے گی جیل تو یہاں پر اب جیل ہونے والی مدوسودن کو لیکن اس سے پہلے وہ اس پریوار کے ساتھ کئی سارے کھیل کھیلے گا اور سومن کو بھی ماننے کی کر رہا ہوتا ہے کوشیس اب کیسے کرے گا سومن کی رقصہ ملتا ہے